اور میں چتارگر زلے کی پولیس نے دو الگ الگ کاروائی کو انجام دیا ہے جانکاری کے نصار پولیس نے کاروائی کے دوران پانچ سو تہتر کلو افیم سے ادھک ڈوڑا چورا پکڑا ہے پکڑے گئے افیم ڈوڑا چورا کی قیمت قریباً پچاسی لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے اور ایک معاملے میں موٹسائیکل سے سکورپیو کی ایکسکورٹنگ کرتے دو ایوہ کو گرفتار بکیا گیا ہے ان میں دو سو انتیس کلو ساٹھ سو اسی گرام اوید افیم ڈوڑا چورا زبط کیا گیا ہے وہیں دوسری ہور پولیس کو جنگل کے راستے لاوارس ملی سکورپیو میں افیم ڈوڑا چورا ملا جس کو انہوں نے زبط کیا ہے بیگو تھانا پولیس نے تھانا کریٹر میں اوید مادک پتارتوں کے خلاف بڑی کاروائی کرتے ہوئے تین سو تیرالیس کلو چھ سو تیس گرام اوید افیم ڈوڑا چورا صحیح تے ایک سکورپیو گاڑی کو زبط کیا سکورپیو گاڑی کی تلاشی لینے پر سترہ کٹوں میں بھرا تین سو تیس گرام اوید افیم ڈوڑا چورا ملا ہے اور پولیس نے نیا وانوسار سکورپیو گاڑی اور اوید ڈوڑا چورا کو زبط کر لیا ہے اور اگیات آروپی کے خلاف انڈی پی ایس ایکٹ میں معاملہ بھی درج کر لیا ہے وہیں بات کریں بھیلوارا زلے کی تو بھیلوارا زلے کے رائیپور تھانا کشیتر میں ایک وارنٹی کو گرفتار کرنے گئی پولیس اور گرامینوں میں جھڑپ کا معاملہ سامنے آئے گرامینوں نے پولیس کرمیوں کے ساتھ نہ کیول بتمیزی کی بلکہ دھکا مکی بھی کیا اور گھٹنا کے بعد تھوڑی دیر میں تھانے سے اور اترک سرکشہ بل کھولانا پڑا بتمیزی کرنے والے ایوک کی جم کر پٹائی کی گئی ساتھی ایوکوں کو حوالات میں بھی بند کر دیا گیا پولیس نے رائیپور تھانے میں آروپیوں کے خلاف دھکتا مکی اور راج گاج میں بادھا پہنچانے سے معاملہ درج کر لیا ہے گھٹا کے بعد پولیس سے ہاتھا پائے کی گھٹنا کا ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب بارل ہو رہا ہے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اور وہی کرولی کے سرم تھوڑا مارک ست این ایچ تائیس کونڈر موڈ ٹول پلازا کے پاس ایک بلیرو اور لوڈنگ ٹیمپو میں بھرانت ہو گئی درج کرنا اتنی زبردست تھی کہ ٹیمپو اور بلیرو میں سوار چودہ سے ادھیک لوگ گھائل ہو گئے جبکہ ایک تین ورش یہ بالک کی موت بھی ہو گئی ہے ہاتھ سے لگا ایک دو گمبیر گھائلوں کو جیپر ریفر کر دیا گیا ہے جبکہ باقی بچے گھائلوں کا اچار کرولی اسپطال میں چل رہا ہے گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی کرولی صدر اور کوتوالی پولیس محقے پر پہنچی اور گھٹنا کن کی جانکاری دی کرولی ہسپٹل پی ایم او ڈاکٹر رام کیش مینہ نے بتایا ہے کہ پولیس سے ملی جانکاری کے انصار ایک لوڈنگ ٹیمپو دھورپل سے کیلہ دیوی کی اور جانا تھا جبکہ بولیرو کرولی سے سرم تھوڑا کی اور جانا تھا ہزوران کونڈر موڑ کے پاس ٹول ناکی سے آگے لوڈنگ ٹیمپو اور بولیرو میں گھٹنا تھے